اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ذمہ دار بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ لوگ جو مارکیٹ سے این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی خرید کرتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ گھر پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ لوگ ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ کمرشل یوز کے لیے بلکل ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے صرف کسٹمر جو اپنا ذمہ دار ہیں وہ بنانا چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اچھا ہے اس میں تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں نمبر ون استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ایم اے پی مونو ایمونیم فاسفیٹ یہ ہے ایم اے پی اس کے اندر فاسفورس موجود ہوتی ہے فاسفورس ہے اس میں سکسٹی ون پرسنٹ اور نائٹروجن ہے اس میں بارہ پرسنٹ یہ وائڈ گلر میں ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل وائڈ پاودر ٹائپ ہے یہ یہ استعمال ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں استعمال ہوتی ہے ایس او پی سلفیٹ آف پوٹاش یہ ہے سلفیٹ آف پوٹاش اس میں پچاس فیصد پوٹاش ہوتی ہے اور اٹھارہ فیصد سلفر ہوتی ہے یہ بھی وائٹ پاودر ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو ملانا ہوتا ہے اور تیسری چیز اس میں استعمال ہوتی ہے یوریا یوریا سونا یوریا دانے دار ٹھیک ہے جی ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ جیسے یہ مکس ہو رہی ہے یہ جیسے مکس کیا جا رہا ہے مکس کرنے کے بعد اس پر کلر دے لینا ہے ذمہ دار کو کلر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو لوگ کمرشل بیس پر کرتے ہیں وہ اس کو پھر بھی کلر دے لیتے ہیں آپ وائٹ بھی اس کو چلائیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا یہ تینوں چیزوں کو مکس کر لیں یوریا کو ایم اے پی کو اور ایس او پی کو اس کے بعد چکی میں ڈالیں چکی میں ڈال کے جناب اس کو کرش کر لیں پاودر بن جائے گا آپ ایک کیجی فی ایکڑ کے حساب سے کسی بھی فصل کے اوپر سپری کر سکتے ہیں فلڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کتنی کتنی ڈالنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرا ہولڈ کیجئے علی بھائی اس میں یہ ایم اے پی کتنی ڈالے گی بیچ اگر بنائیں فرض کریں پچاس کے جی یا سو کے جی سو کے جی میں ابھی ابھی ہم اس ٹائم جو بیچ بنا رہے ہیں اس کے اندر ایم اے پی ڈال رہی ہے چو بیس کلو ایم اے پی چو بیس کلو سو کے جی میں ایم اے پی چو بیس کلو بھی ڈالا جائے تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا ٹھیک ہے اور اس میں اے سو پی کتنی ڈال رہے ہیں اس میں اے سو پی ڈال رہے ہیں ساڑھے نو کے جی کے تین بیگ یعنی ساڑھے اٹھائیس کلو ساڑھے اٹھائیس کلو اے سو پی ڈال رہے ہیں یوریا کتنی ڈالے گی یوریا اس کے اندر ڈالے گی یوریا اس میں ڈالے گی تیس کلو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ڈالے گی اس میں بس یہ تین چیز نہیں ڈالے گی لیکن یہ تو ڈیڑھ سو کے جی نہیں بنتی یہ جتنی بھی کونٹیٹی میں بنے گی اتنا کے جی آجائے یعنی ریسیپی یہ ہی رہے گی جتنی بھی آؤٹ پوٹ نکلے گی ساری جو آپ اس میں ملکے نے ٹونٹی 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 بن جائے گا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے ایم اے پی پچیس کے جی ایم اے پی چوہویس کلو چوہویس کلو اور یوریا یوریا تیس کلو تیس کلو ایس او پی ایس او پی اٹھائیس کے جی ساڑھے اٹھائیس کلو یہ ٹونٹی ٹونٹی بن جائے گی آؤٹ پوٹ جتنی بھی نکلے گی وہ ڈیڑھ سو نکلے سو نکلے پچار نکلے یعنی جم اگر سرکی ٹونٹی ٹونٹی آجائے گی جو بھی دوست اس کو بنانا چاہیں پرسنٹیج جو ہے نا وہ آپ خود ایڈیسٹ کر لیجئے گا کونٹیٹی کتنی نکلے گی یہ ڈیٹھ سو کیجی نہیں بنتا یہ سو کیجی سے نیچے نیچے رہے گی جتنی بھی رہے گی اسی رہے نوے کیلو رہے لیکن کونٹیٹی اسی حساب سے اگر ڈالیں گے تو آپ کا بیچ بن جائے گا بے شک آپ ایک کیلو بنائیں بے شک آپ سو کیلو بنائیں یہ چیزیں بنتی ہیں یہ پروسیجر ہے بہت چھوٹا سا بڑا زبردست سا لیکن اس کو کمرشل بیسز پہ نہ کرنے لگ جائے گا اس کے لیے پہلے ریجسٹریشن کروانا پڑتی ہے اور بڑے سارے مسائل ہیں اور میرا خیال ہے این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی کی پاکستان میڈ ریجسٹریشن بھی نہیں ہے یہ صرف امپورٹ ہوتی ہے یہ اپنے اپنے رکبے کے لیے جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں ان کا تقریباں کافی سارا رکبہ ہے یہ اسی پہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں گھر پہ بنا سکتے ہیں اپنے ڈیرے پہ بنا سکتے ہیں فصل و زمینوں کے لیے لیکن کمرشل بیسز پہ اس کو مت بنائیے گا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد